سٹورنٹس ریزوننس آف ایئر کولم اینڈ آرگن پائپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم نے دیکھا کہ اس ٹیسٹنگ میں سٹیشنی ویوز جنریٹ ہوتی ہیں اور پھر اس میں ہم نے فنڈامینٹل فریقنسی کا کنسیپ دیکھا جس کو ہم ایف اون سے ڈینوڈ کرتے ہیں یا پھر اس کو ہم ایف نوٹ سے بھی ڈینوڈ کرتے ہیں اور باقی فریقنسیز یعنی کہ اگر ملٹیپل لوپ جنریٹ ہوں گی تو فریقنسی جو ہے نیکس فریقنسی جو ہے وہ فنڈامینٹل فریقنسی کا ملٹیپل کہلائے گی جتنی نمبر آف لپس جنریٹ ہوں گی جیسے کہ اگر دو لپس جنریٹ ہوں تو پھر جو فریقنسی آئے گی ہمارے پاس تو تب وہ والی فریقنسی جس کو ہم ایف ٹو کہہ دیں گے وہ ہمارے پاس فنڈامینٹل فریقنسی کا ٹو سے ملٹیپلائر آئے گی یعنی کہ ٹو ایف ون کے برابر آ جائے گی اس طرح سے اگر تین لپس جنریٹ ہوں تو تب جو فریقنسی آئے گی وہ تین لپس کے لئے فنڈامینٹل فریقنسی کو ہم ٹری سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمیں وہ والی فریقنسی مل جائے گی جو تین لپس کے دوران میں جنریٹ ہو رہی ہے تو یہ تو ہم نے سٹیش سٹنگ میں سٹیشنری ویوز کا جو تھا وہ پروڈیکشن دیکھی کہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں ان کی فریقنسی پھر جو ہے وہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے اور کیسے ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور پھر نمبر آف ریکنسی کیسے جنریٹ ہوتی ہیں یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ ائر کولم میں ائر میں جو ہے وہ کس طرح سے سٹیشنری ویوز جنریٹ ہو سکتی ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیم ہو ہمارے پاس اینی میڈیم ہو کوئی بھی میڈیم ہو تو ہم سٹیشنی ویوز جنریٹ کر سکتے ہیں تو کیونکہ ائر جو ہے ایک ڈیفرنٹ میڈیم ہے اس کمپیر ٹو سٹنگ ٹھیک ہے تو اب یہی چیز جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی میڈیم میں ہم کس طرح سے سٹیشنی ویوز جنریٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں ہم ایک کنڈیشن ریزننس کی دیکھیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے جو کہ ایکچلی میوزیکل انسٹورمنٹس ہوتے ہیں میوزیکل پائپس ہوتے ہیں ان میں ہم جو ہے وہ انہی سٹیشنی ویوز کو کس طرح سے جنریٹ کرتے ہیں تو برحال جو ہم ائر کولم میں پریکٹیکل سٹڈی کرتے ہیں سٹیشنی ویوز کا جنریشن وہ ہم ایک لیب ڈیوائس سے سٹڈی کرتے ہیں لیب انسٹورمنٹ سے سٹڈی کرتے ہیں جس کو ہم ریزننس ٹیوب کہتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ایک ریزننس ٹیوب جو ہے وہ شو کرواتے ہیں ایک فگر کے مدد سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فگر اس میں یہ والی جو ٹیوب ہے یہ ریزننس ٹیوب ہے اگر یہاں پہ آپ اس کا کلیر لی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ والا پارٹ جو ہے یہ اس کا ریزر وائر کہلاتا ہے جس میں ہم پانی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور پانی جو ہے وہ ایک پائپ کے تھروج ہے یہاں پہ یہ والی یہ ٹیوب ہے گلاس ٹیوب جو کہ ریزننس ٹیوب کہلاتی ہے جس پہ سکیلنگ لگی ہوتی ہے ون میٹر تک اور پھر اس میں پانی جہاں وہ شفٹ ہوتا ہے اس کا لیول ہم اوپر نیچے کر کے اسی ریزننس ٹیوب کا لیول اوپر نیچے کر کے ہم پانی کا لیول ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہوگا جو خالی جگہ ہے یہاں پہ ٹیوب کے اندر جو خالی جگہ ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کم یا زیادہ اس کی لیندھ ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کو ہم پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو برحال اس میں ہم کیسے جو ہے وہ ایر کے یعنی کہ اس کے اندر جہاں پہ جو ایر ہے اس کے اندر ہم کیسے ویوز جنریٹ کروا سکتے ہیں سٹریشنی ویوز تو اس کے لئے پھر ہم ایک اور انسٹرمنٹ یوز کرتے ہیں جو کہ ایکچلی ویوز جو پرادک ویوز جہاں وہ پروڈیوس کرتا ہے اور وہ انسٹرمنٹ کیا کہلاتا ہے اس کو ہم ٹیوننگ فوک کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹیوننگ فوک بھی ریپیزنٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس میں یہ جو ویوز جنریٹ کرتا ہے یہ فکس فریکنسی کی جنریٹ کرتا ہے یعنی کہ ایک قسم کا تیوننگ فوک جو ہے وہ ایک فکس فریکنسی کی ویوز جنریٹ کرے گا اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ آپ کو کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایکچولی یہ اس کی فریکنسی ہے جو فریکنسی یہ جنریٹ کرے گا اور یہ ساؤنڈ ویوز جنریٹ کرتا ہے تیوننگ فوک جو ہے ساؤنڈ ویوز جنریٹ کرتا ہے تو جتنی فریکنسی کی یہ ویوز جنریٹ کرتا ہے وہ فریکنسی یہاں پہ لکھی ہوتی ہے یعنی کہ یہ fix frequency کی waves generate کرتا ہے اب یہی waves جو ہیں وہ یہاں پہ air کے through travel کرتی ہوئی یہاں پہ pipe میں جاتی ہیں اور یہاں سے وہ واپس reflect ہوتی ہیں تو waves اور reflected incident waves اور reflected waves آپس میں مل کر stationary waves generate کرتی ہیں اچھا پھر اس کو ہم diagram کی مدد سے ذرا سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے stationary waves generate ہوں گی تو یہاں پہ پھر ہم resonance tube کی جو ہے وہ ایک simple سی diagram جو ہے وہ represent کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ waves generate ہوں گی اور students یہاں پہ اگر ہم tuning fork کو vibrating tuning fork کو لے کے آئیں تو کیا ہوگا وہ air particles کے اندر جو ہے وہ wave travel کرتی ہوئی اس طرح سے یہاں پہ آئے گی اور یہاں سے پھر water کے column سے reflect ہوگی واپس reflect ہوگی تو reflected wave اور incident wave مل کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ reflected wave اور incident wave مل کر ایک stationary wave generate کرے گی ایک loop generate ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ پھر جو ہے ہم waves generate کرتے ہیں station waves generate کرتے ہیں اور ان کا behavior اسی resonance tube کے مدد سے اسی resonance tube کی مدد سے ہم practically labs میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ air column جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ air column کی length اگر ہم نے بڑی کرنی ہے تو اس resonance tube کو یہ والی resonance tube جو ہے جو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم move کرتے ہیں upward direction میں تو water level جو ہے وہ downward direction میں آتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ air column جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے خالی جگہ میں air ہوگی ظاہری بات ہے تو وہ اس کا column بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم اس air column کی اس air column کی ہم length بھی چیک کر سکتے ہیں بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہم string جو ہے fix length کی لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی length جو ہے وہ important ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو grading کی گئی ہے یہاں پہ جو divisions لگائے گئے ہیں اس tube کے اوپر یہ اسی مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں تو water level سے water level سے لے کر top level تک کا جو level کہلاتا ہے وہ air column کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے لے کر اگر water level یہاں پہ ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو level آئے گا وہ ہمیں air column کی length بتائے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ resonance condition کس طرح سے generate ہوگی اچھا پھر یہاں پہ یہ ہے کہ number of loops جس طرح سے generate ہوں گی اسی کے مطابق frequencies generate ہوں گی یعنی کہ اگر ایک loop generate ہوگی تو ایک frequency fundamental frequency generate ہوگی اور ایک سے زیادہ loops generate ہوں گی تو پھر ایک frequencies بھی جو ہے وہ multiply ہوتی جائیں گی fundamental frequency کا multiple آتی جائیں گی تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے air column میں جو ہے وہ waves جو ہیں وہ resonance condition produce کرتی ہیں ہم صرف وہ والا part لے لیتے ہیں tube کا resonance tube کا جہاں پہ air column ہے اور اسے air column میں ہم دیکھتے ہیں کہ station waves جو ہیں generate ہو رہی ہیں تو ان میں frequency کا concept کس طرح سے ہے اور resonance condition کس طرح سے produce ہوگی تو اب اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ resonance condition جو ہے produce ہوئی ہے تو اب ذرا غور کریں یہ والا ہم نے part وہ لیا ہے جہاں پہ air column ہے جسٹ اور نیچے water level والا part جو ہے ہم نے represent نہیں کیا تو اب اس میں ہم نے یہاں پہ ایک tuning fork رکھا جس کی وجہ سے یہاں پہ پھر loops generate ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پھر loops generate ہو رہی ہیں اور اس فارم میں یہ والی wave جو ہے یہ incident wave ہے جو travel کرتی ہی آ رہی ہے یہ ہم اس کو properly draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے travel کرے گی ٹھیک ہے اب یہ clear نہیں ہے تو ہم مزید کوشش کرتے ہیں اس کو اچھے انداز سے draw کرنے کی ٹھیک ہے اب i think کہ جو ہے وہ کچھ بہتر ہے تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ اس کی reflected wave جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے travel کرے گی ٹھیک ہے یہ incident wave travel کر رہی ہے اور اس کی reflected wave جو ہے وہ دوسری فارم میں travel کرے گی اور ہم جانتے ہیں کہ water جو ہے یہ dancer ہے as compared to air تو air سے dancer medium میں جب reflected wave آئے گی تو وہ 180 degree out of phase آئے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ incident wave جو ہے وہ اگر اس طرف سے آ رہی ہے تو جو reflected wave ہے وہ اس طرف جا رہی ہے اچھا یہاں پہ پھر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ یہاں پہ جو ہم pattern represent کر رہے ہیں یہ pattern ہم transverse wave کے مطابق represent کر رہے ہیں جس میں crest اور trough produce ہوتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی wave جو ہوتی ہے وہ تو transverse wave ہوتی ہے crest اور trough جو produce ہوتے ہیں جبکہ sound wave جو کہ compressional longitudinal wave ہے اس میں تو compression اور rarefaction region جو ہے produce ہوتے ہیں تو actually ہم analogic لے رہے ہیں یعنی کہ analogous لے رہے ہیں یعنی کہ جو compressional wave ہے جو longitudinal wave ہے sound کی اس کو ہم represent کر رہے ہیں just equivalently represent کر رہے ہیں crest اور trough کی فارم میں transverse wave کی فارم میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ crest جو ہے وہ compressional region کو represent کرے گا trough جو ہے وہ rarefaction region کو represent کرے گا اچھا ہم بات کر رہے تھے frequencies کی تو ہم frequencies پھر جو ہے وہ check کرتے ہیں کہ کتنی frequencies جو ہے وہ generate ہو رہی ہیں اور پھر اس میں ایک چیز کے resonance condition کب produce ہوگی تو دیکھیں ایک تو ہمارے پاس tuning fork کی frequency ہے ٹھیک ہے tuning fork کو اگر ہم جو ہے وہ یہاں پہ چلیں صرف frequency اس کی frequency کو just ہم ft سے represent کر لیں ٹھیک ہے tuning fork کی frequency ہے اور ایک والی frequency وہ ہے جو air column بن رہا ہے جب air column بن رہا ہے تو اس میں بھی ایک frequency generate ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو frequency جو کہ جو ہے وہ stationing waves کی frequency generate ہو رہی ہے یہ fundamental frequency یا اس کا multiple ہوگی fn سے ہم represent کر دیتے ہیں یہ والی frequency جو ہے اس کی اتنی ہی value آ جاتی ہے یہ air column میں اتنی ہی value اس کی بھی آ جاتی ہے جتنی کے ft ہے tuning fork کی frequency ہے تو resonance کی condition جو ہے وہ generate ہوتی ہے resonance کی condition جو ہے وہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب resonance میں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب applied force ایک oscillator پہ جب ایک force اپلائی ہو رہی ہے تو اس oscillator کی frequency کے ساتھ applied force کی frequency جب match کر جاتی ہے تو resonance condition پروڈیوس ہوتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو tuning fork ہوگا وہ force اپلائی کرے گا اور کس پہ اپلائی کرے گا اس air column کے اندر مجود air particles کے پہ tube کے اندر مجود air particles پہ اپلائی کرے گا تو air particles جو کہ vibrate کر رہے ہیں تو ان کی vibrating frequency جو ہے وہ tuning fork کی frequency کے ساتھ جب match کر جائے گی تو پھر یہاں پہ بھی resonance کی condition پروڈیوس ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہمیں loud sound سنائی دے گی کیونکہ amplitude جو ہے وہ increase کر جائے گا تو اسی قسم کی condition جو ہے مختلف musical instrument میں استعمال کی جاتی ہے تو یہاں پہ students ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے study کر سکتے ہیں practically air column میں air column میں stationery waves کو ہم practically کس طرح سے study کر سکتے ہیں مزید ہم air column میں stationery waves کے بارے میں next lectures میں discuss کریں گے